اور یہ پردھار منطری کا سواگت کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو بہت ہی خاص دن ہے ان لوگوں کے لیے منڈیا کے لوگوں کے لیے جیسا کہ میں نے بتایا اب پردھار منطری کے سافلہ جو ہے آگے بڑھے گا گیجل گرے جو مطور میں ہے اور اس جگہ سے خریب پندرہ یا سولہ کلومیٹر کی دوری پر جو پبلک رالی ہوگی جو پردھار منطری کا سمبودن ہوگا یہاں سے خریب اٹھارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن پردھار منطری جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں اس آئی پی سرکل سے پھر پردھار منطری آگے بڑھیں گے سنجھے سرکل پر اور یہاں پر بھاری ماترہ میں کسان ہے دیکھیں منڈیا کرشو پردھان علاقہ ہے اور کسانوں کا سواگت کرنے کے لیے آپ مجھ رہے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے ان کسانوں کے لیے ایک سمبان کی بات ہے کیسے اندازہ سرکار نے کسانوں کو کس طرح سے ان کی آئے دھگنی کرنے کے لیے فلاکٹک سلوز تیار کی ہے تو کسانوں میں ہی خود حد تک خوشحالی ہے اور جو ساکہ میں نے بتایا کہ منڈیا گوڈ ڈسٹرک تھا کس طرح میں پہلے یہاں پر سیریل کسائی کیسے یعنی آتما کے کہنیاں سامنے آتی تھی کسان لون کے بوت میں دبے رہتے تھے تو یہ تمام چیزیں اب کبھی کرتے ہوئے کینڈر سرکار نے کسانوں کو ایمپاور کیا ہے کسان سمبان نیدھی کے تحت کئی کسانوں کو ان کے کھاتے میں ڈائریکٹ جیویٹی کے ذریعے ان تک پیسہ پہنچانے کا پریاست کیا ہے ایک پراشتیب سکیل کیا ہے تو ایسے میں یہاں کے کسان خاص کر منڈیا کے کسانوں کی رائے جو ہے بہت اہم ہوتی ہے تو یہ تمام کسان اور منڈیا کے لوگ جو ہے برشان منتری کا شاندار سواگت کرنے کے لیے یہاں پر کھڑے ہیں اور خافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور بھاری ماترہ میں جو ہے بہت اہم ہوتی ہے جو ہے بہت اہم ہوتی ہے جو ہے بہت اہم ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی